اسلام علیکم ناظرین پرورام صوفی گائیڈنس لے کر آپ کے سامنے پرورام ہم حاضر ہیں اور پرورام صوفی گائیڈنس اس میں آپ کو ہم بتا دیں کہ جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ اس میں ہم روحانیت کے حوالے سے ہم جو ہے بات کرتے ہیں اور یہ بتا دیں کہ یہ پرورام ایڈورٹائزمنٹ اینٹیٹیو پرورام ہے جو ٹیم آپ کے لئے پیش کر رہا ہے اگر آپ ہیلتھ کے حوالے سے جاننا چاہیں گے تو ہم کہیں آپ اپنے جی پی ڈاکٹر سے رابطے میں رہے ہیں اسی طرح کوئی لیگل پرابلم تو اپنے سولیسٹر سے جو ڈیفرنٹ ایشو اور جو میٹرس ہوتے ہیں ان کے لئے آپ جو ان کے سپیشلسٹ ہیں ماہرین ہیں جو ان کے ڈوائزر ہیں آپ ان سے رابطے میں رہے ہیں اور ناظرین آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پرورام صوفی گائیڈنس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں ہم صوفیزم کے حوالے سے بات ہوتی ہے روحانیت کے حوالے سے بات ہوتی ہے آپ اس میں اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام بتا کے آپ حساب کروا سکتے ہیں اور ایک اور کل نمبر آ چکا ہے آپ کے لئے سکین پر اور یہ بھی ہم بتا دیں کہ اگر اس میں جب آپ کال کرتے ہیں تو ایٹین پر جانے اٹھار سال سے زائد عمر کے افراد جو ہمیں ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اور اگر آپ کسی اور کے حوالے سے جانے تو پرمیشن کے ساتھ بھی پرمیشن آپ ان کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں اور جناب پرورام کا آغاز ہو چکا ہے اور ہمارے ساتھ ہمارے پرورام کے جو ہیں مہمان بھی موجود ہیں مہمان تو نہیں کہیں گے کافی عرصے سے ہمارے ساتھ یہاں پر ہم لوگ فرمائش پر آپ کی فرمائش پر یہاں پر موجود ہیں اور جو ایک روحانی سکولر ہمارے ساتھ اور ان کا اگر تعریف کرائیں تو کسی تعریف کے محتاج نہیں کیونکہ کافی ان کی جو فیملی سے یہ روحانیت جو ہے چلی آ رہی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ صاحب ان کو ویلکم کہتے ہیں اسلام علیکم شاہ صاحب کیسے ہیں کیسے اللہ کا کرا ہے وہ تعریف کرانا ہم نے کہتے ہیں کہ ضائع بات ہے آپ کی پوری خاندان ہے سب جانتے ہیں آپ کو فیملی میں آپ کا یہ ہے تو آپ کافی خدمتیں خلق کر رہیں روحانیت کے حوالے سے بتا رہے پڑھنے کے لیے وظائف آپ بتاتے ہیں پوچھنے کے لیے ہمارا کوئی نہ کوئی ٹاپک بھی ہوتا وہ بھی ہم اس پر بات کرتے ہیں تو آپ کوئی وظائف جاننا چاہ رہے ہیں کسی خاص کام کے لیے کوئی استخارہ کرانا چاہ رہے ہیں جیسے کہ اس میں آپ کو قرآنی استخارہ کرانا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کرا سکتے ہیں کوئی خاص کام جیسے کہ آپ ڈیفرنٹ ایسے میٹرز ہوتے ہیں کوئی جو انسان کی سمجھ جو کہت تو ضائع بات استخارہ ایک بنایا گیا ہے کہ آپ اللہ سے مشور کر سکتے ہیں تو وہ آپ اگر کروانا چاہ رہے ہیں استخارہ قرآن استخارہ تو وہ بھی آپ کرا سکتے ہیں کوئی وظائف پوچھنا چاہ رہے ہیں کسی خاص کام سے جو آپ نہیں مل رہی ہے یا گھر میں رزق کے لیے کوئی برکت کے لیے پوچھنا چاہ رہے ہیں گھر میں پریشانی ہے اس کے لیے کوئی وظائف جاننا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ جان سکتے ہیں سون جاننا چاہ رہے ہیں وہ بھی آپ جان سکتے ہیں تو ہم ایسا شاہ ص موجود ہیں اور شاہ صاحب جیسے میں استخارہ کی بات کر رہی تھی کہ استخارہ جب انسان کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو انسان کہتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ استخارہ کا ایک ہے آپشن تو آپ ہی بتائیں کہ استخارہ کی کیا اختیارات ہوتے ہیں استخارہ کا یہ ہے کہ استخارہ ہوتا ہے کہ پوچھنا کسی سے مگر یہ دھیان رکھا جائے کس سے پوچھا جا رہا ہے کیونکہ کتاب جو ہے وہ اللہ کی ہے میں قرآنی استخارہ کی بات کر رہا ہوں تصویح والے کی نہیں کر رہا ہوں قرآنی استخارہ کا یہ ہے کہ کس سے پوچھا جا رہا ہے کتاب کس کیا اللہ کی ہے اس کا مطلب اللہ تعالیٰ سے پوچھا جا رہا ہے ایک مثال دیتے ہیں کہ آپ استخارہ نکلواتے ہیں کہ میں جو پاکستان جاؤں یا نہ جاؤں یہ سفر سوٹبل ہوگا یا نہیں ہوگا میں استخارہ نکالتا ہوں قرآن سے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ برا نہیں ہوگا اچھا یہ بھی ایک بات بھی ہوتی نا کچھ ہو جیسے کہ کوئی رشتے کے انواز سے جا رہے ہوتے ہیں سفر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں یا پھر کوئی کہتے ہیں کہ گھر خریدنا ہے ہمیں جا کے یا کوئی ہم نے بزنس کرنا ہے یا ہم نے جاب کرنا ہے تو وہ سفر علیدہ ہوتا ہے یہ سفر علیدہ ہے یہ تو میں نے بہت نیم سی اگزام پر دی جیسے آپ کہہ رہے ہیں یہ کمپلیکس چیزیں استخارے میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی مرضی کو شامل حال کر دیتے ہیں بھلے نقصان ہو یا فائدہ دیکھیں لازمی نہیں ہے کہ ہر کام میں مجھے فائدہ ہو یا آپ کو فائدہ ہو کچھ چیزوں میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی خوشنودی بھی حاصل ہو جاتی ہے جنہیں کہ آپ نے سمجھ لیں کہ سب کچھ گوانے کے بعد بھی سب کچھ پا لیا اللہ تعالی کے راستے میں تو یہ ہی ہوتا ہے استخارے میں یہ ہے میرے پاس فون بھی آتے ہیں ایک اور بھی فون ہے وہ اس پہ بھی فون نمبر کہتے ہیں استخارہ نکلوانا ہے اچھا استخارے کا کانسپٹ یہ ہے کیا استخارہ نکلوانا ہے کہ جی میرا بیٹا گھر سے چلا گیا ہے وہ آئے گا یا نہیں آئے گا یہ استخارہ نہیں ہوتا وہ وہ یہ کہ میں قرآن سے ٹھیک ہے میں دیکھ کے نکال دوں لیکن اگر آگے وہ حساب ہوتا ہے وہ حساب ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے وہ حساب ہے وہ ایک الگ چیز ہے اس کے لیے جو ہے نیومرالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے یا مختلف سائنٹیفک جو لوگ ہیں اسلامی نیومرالوجی عروف عبجد باقی استخارے کی جہاں تک بات ہے ہاں یا نہ تک تو ٹھیک ہے آپ نکلوانے ہیں قرآن سے ٹھیک ہے نا ایک چیز کے بارے میں تین دفعہ کی اجازت ہے استخارہ نکلوانے کی کہ آپ تین دفعہ پوچھ لیں اس کے بارے میں کہ یہ میں جاؤں یا اگر پہلے نہ آگیا پھر تھوڑی دیر بعد رکھے دو رکت نماز جو ہے کیا کہتے ہیں یہ دیکھیں نکالنے والے کی اوپر ہے وہ کتنی طاقت ہے اس کی اب میں آپ کو مثال دوں کہ علی حیدر صاحب تھے جو ہمارے والد کے پیر و مرشب تھے وہ استخارہ نکالتے تھے وہ پہلے سے بتا دیتے تھے کہ جواب یہ آئے گا اس کو کہتے ہیں کہ کشف جسے پہا جاتا ہے یا قلب جاری تھا یا جو بھی ہے ان کی طاقت تھی وہ پہلے بتا دیتے کہ یہ کام نہیں ہوگا وہ ایسے بول دیتے کہ کام نہیں ہوگا اس کا منظر نکالا تو نام میں جواب آگیا ہے بس اور وہ پوچھ لیتے تھے کہ دو دفعہ اور کیونکہ چیز یہ ہے کہ آپ کا رائٹ ہے نکلوانا اچھا ٹائمنگ بھی وقت بھی دیکھا جاتا تھا قرآن میں یہی دیکھیں چیز یہ ہے کہ میں اس دن میں کہیں سن رہا تھا لوگ کہہ رہے تھے کہ اس طرح نکال لوگ فجر پہ یوں نکال دو قرآن کسی ٹائم کا پابند نہیں ہے یہ دنیا میں دو چیزیں آزاد ہیں میں بار بار کہتا ہوں ایک قرآن پاک اور ایک انسان اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں ایسی کہ کہنے کے ہیں وہ کہ وہ بھی آزاد ہیں اور آپ بھی آزاد ہو آپ کے اوپر کوئی ٹائم کی پابندی نہیں ہے اگر آپ اللہ کے راستے پر چل پڑو یعنی کہ ابھی میں یہاں بیٹھا ہوں ٹھیک ہے نا میں ٹائم میں باؤنڈ ہوں کہ ایک بجے پروگرام ختم ہوگا آپ بھی باؤنڈ ہیں کہ ایک بجے ختم کرنا ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی راستے پر ہوں کسی مسجد میں دیکھیں جو پیر فقیر ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے جنگلوں میں جا کے بیٹھ جاتے تھے کوئی ٹائم کی پابندی نہیں تھی وہ بس وہ بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے نہ کھڑی ہوتی تھی ہلو جی اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم میں اپنے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتی ہوں ٹھیک ہے آپ نام بتا دیں اپنا میرا نام اسمہ خاتون ہے اور میری دیتر پر 8 جولائی 1989 ہے اسمہ خاتون 8 جولائی 1989 اسمہ خاتون ہے اور 8 جولائی 1989 اور کیا پوچھنا ہم نے میں نے اپنے بارے میں پوچھنا ہے میں نے آگے بھی فون کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا پھر مجھے فون کر کے مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہے وہ پوچھ سکتی ہیں آپ ٹھیک ہے بالکل ہم آپ کو روحانویت کی حوالے سے بات کریں گے سلطاو کے حوالے سے اور جی بات کیجئے جی سلام علیکم سیسٹر اسلام علیکم جی how are you doing میں نے پوچھنا ہے اپنے بارے میں آگے بھی میں نے پوچھا تھا میں نے کام اپلائی کیا ہے انہوں نے مجھے وہاں پہ ریجسٹر بھی کھا لیا ہے سب کچھ اور مجھے انہوں نے کال نہیں کی کہ تم کب جو ہے کام پہ آ سکتی ہو مجھے بہت زیادہ پرشانی ہو رہی ہے کام کے حوالے سے آپ ابھی ویٹنگ میں ہیں یعنی یہ سٹل او ویٹنگ اچھا یہ مجھے بتائیں کہ پڑھ کیا رہے تھے کیا پڑھوایا تھا میں آپ نے دو سورتیں دی تھی بسم اللہ دی تھی یارہ سو طفعہ اور سورتیں کون کون سے دی تھی واقعہ اور رحمان سورت واقعہ اور سورت رحمان دوسری سورت کا مجھے یاد نہیں رہا باجی یہ مجھے بتائیں کہ وظیفہ بند کیوں کر دیا آپ نے میرے سے خراب ہوگی کہ اس لئے میرے پورا وظیفہ نہیں پورا نہیں کمپلیٹ ہوا جو بھی کام بھی رو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ایک کام کریں یہ بتائیں سہت کا تو یہ کہ ڈاکٹر جی پی سے رابطے میں رہیں but out of interest I'm just asking سہت کس زالیہ میں خراب ہو گئی تھی کیا نظرہ دخام ہو گیا تھا نہیں وہ والی بات نہیں تھی وہ جو تینہ کی ایک مہینے میں جو تھا وہ نہیں نکر سکتے اچھا اچھا پاک ناپاک اچھا ٹھیک ہے اس میں تو وظیفت روکنا کوئی وہ نہیں ہے وہ تو رکتا ہی رکتا ہے کیونکہ ناپاکی میں میں نہیں پڑھواتا وظیفہ کے ذریعے بھلے ایک اسم بھی کیوں نہ ہو میں نہیں پڑھواتا میں زمداری نہیں لیتا ہے اس لئے میں نے وہ پھر میں نہیں تھا پھر اچھا اب ایک کام کریں یہ بس اللہ الرحمن الرحیم جو گنر ریڈ گیارہ سو دفعہ جیسے پہلے پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے سورہ واقعہ ٹھیک ہے سورہ رحمان ایک دفعہ اور میں نے اسم بھی بتایا ہوگا اللہ کا کوئی یا لطیفو نہیں اور آپ نے کچھ پہ نہیں تھا بتایا سکھ یہی تین کے بھی اب اس کے اندر جو ہے یا لطیفو ایڈ کرتے ہیں یا لطیفو یہ ون تھاؤزن ان ٹوئنٹی نائن ایک ہزار انتیس دفعہ یا لطیفو یا لطیفو